حضرت بنین و انسان کو جب تخلیق کیا جارہا تھا تو اس وقت شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں اس انسانیت کو گمراہ کروں گا اور بہکا ہوں گا تو حضرت اکیہ اس کی نظر شیطان کی نظر انسان کی روح پر تھی یا جسم پر تھی اور یعنی شیطان کا تصرف روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہے اس میں ایسا کہ اس کا نظر تو روح پر ہی ہوتی ہے وہ روحی کو گندہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ روح جب گندی ہوگی تو جسم پھر کسی کام کا نہیں جسم جتنا بھی آپ سماب بنا لیں تو وہ اللہ کے اس کی قیمت یہ بات وہ جانتا ہے اب ابو لاب جو ہے جسم اس کا اتنا خوبصورتا روح اس کی گندی تھی بلالی حفشی کا جسم کالا بالکل حفشا کا غلام لیکن روح اس کی پاکیز اور نورانی تھی اس لئے وہ روح پر افیکٹ کرتا ہے تب ہی تو قلب کے اوپر شیطان بیٹھا ہے وہ دل کے اندر دل کے خیالات وصفز ڈالتا ہے تو وصفز روح میں ڈالے جاتے ہیں جسم میں ڈالے جاتے ہیں اس لئے روح کو بگاڑنے کوشی کرتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ روح سواری ہے اور جسم اس کے اوپر سوار ہے ٹھیک ہے نا اب سواری آپ کی جتنی مضبوط ہوگی تو سوار بھی اتنے کانفیڈنس سے چلے گا ٹھیک ہے نا اب سواری اگر لاغر ہے تو جسم بھی لاغر وہ بھی گرے گا اب آپ کا گھوڑا جو ہے طاقتوار ہے تو سوار بھی طاقت سے چلے گا گھوڑا کا مریعہ لے گیرہ تو وہ ساتھ گیرے گا تو معلوم ہے کہ گھوڑے پر نظر ٹھیک ہے نا تو گھوڑا اصل تو اس لئے روح جو ہے وہ سواری ہے اور جسم اس کے اوپر سوار ہے تو اس لئے وہ کیا کرتا ہے سواری گرانے کوشی کرتا ہے جب سواری گرتی ہے تو جسم خود بخود گرے گا تو روح خراب کرنے کوشی کرتا ہے وہ اس لئے نبی نے بھی روحی کے لئے وہ میند بھی باتا ہے نیت کہ وہ جو روحانی جو اندر قلب کے اندر تو نیت کو خالص کر لو جب خالص نیت کر لے گا اللہ کے لئے تو اللہ یہ سوچے گا یہ میرے لئے کرنا چاہتا ہے تو اللہ خود آپ کا مددگار ہو جائے گا آپ کو توفیق دے دے گا کہ آپ ان عمال کو اچھے طریقے سے کر لیں گے اور شیطان کو آنے نہیں دے گا اور تب ہی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا کہا فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ جب قرآن کی تلاوت کرنے لوگو تو قو اعوذ باللہ من الشیطان شیطان کو دور کرو جب شیطان دور ہوگا اب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو یہ خالص اللہ کے لئے تلاوت ہو رہی ہے بندگار اللہ اپس میں کلام کر رہے ہیں اور بیچ میں وہ شیطان نہیں آ پا رہا کیونکہ اس کو دفع کر دیا اور اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا تو وہ روپ ایفٹ کرتا ہے تاکہ وہ جسم بھی اس کے ساتھ ڈہ جائے تو عزت ہم یہ سمجھیں کہ جب ایک اخلاص کی دولت حاصل ہو گئی تو اب انسان محفوظ ہو گیا وہ کر لے اب شیطان اس پر عملہ نہیں کرے گا نہیں عملہ کرے گا وہ اس لیت کو خراب کرنے کوشی کرے گا یہ تو مرتے دم تک لگا رہتا ہے وہ مرتے دم تک لگا رہتا ہے کہ اب اس سے وہ ریا کری کروالے جو اخلاص عمل کر چکا تھا تو اب جا کے ریا کر لے تو کسی وقت بھی اس لیے تو اس لیے تو علیہ کاملی مرتے دم تک مطمئنی ہوتے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہاں تک کہ غالباً امام آمدید میں حمل کی بات ہے یعنی انتقال کا ان کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے انتقال کا وقت ہے اور سقرات کا عالم ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ تو امام ابن عمبل جو ہے وہ بالکل محفوظ شیطان سے محفوظ جنرل میں جا رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں فرمایا کہ لا ابھی نہیں ابھی نہیں یہ کہتے رہے ہیں تو سب حیران تھے کیا مطلب تو وقت کی علیہ بتایا کہ نہیں آخری سانس کی تار جب تک نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک شیطان کے حملے سے میں محفوظ نہیں ہوں جب وہ تار ٹوٹے گی اب میں محفوظ ہو گیا اس کے فطورت سے اب میں جنت میں جانے گیا اللہ کے ہم امیدوار ہو جاؤں گا تو یہ تو وہ چیز ہے تو یہ لگا رہتا ہے کہ بالکل مرتے وقت جو ہے وہ مکر جو ہوتا ہے مکر وہ یہی مکر تو ہوتا ہے اس سے عمل خراب کرنے کوشی کرتا ہے جہاں تب پوری زندگی میں یہی انسان مانگتا ہے تک یا اللہ یہ اخلاص کے ساتھ جو ہے میرے عمال کو قبول کر اور شیطان کی کسی بھی حملے سے بچا اس لئے وہ لگا رہتا ہے ٹھیک ہے